بسم اللہ الرحمن الرحیم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا سلام پہنچے دوستو آج جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا وہ ہے حماد عزر صاحب وزیر مملکت برائے اقتصادی امور اور انہیں بجٹ بھی آپ کو پتہ پیش کیا تھا تو دوستو وہ بڑی عجیب سی سٹوری سامنے آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کالی ان کو وزیر مملکت بنایا گیا فل وزیر بنایا گیا اور اس کا جو حلف ہے وہ ہمارے جو آریف الوی صاحب ہے صدر پاکستان انہوں نے لیا اور وہ کٹوتی کی گئی تھی انفیکٹ اس کے جو ہمارے مشیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ صاحب وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں تو عمران خان نے ان سے ریونیو والا جو ہے نا وہ عوضہ لے کے تو اس کا حماد عذر کو انہوں نے بنایا کہ یہ اس کی کارگردی بہتر ہے لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ جو ہی یہ ان سے عوضہ لیا گیا تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو حفیظ شیخ کو پتہ جلا کہ یار مجھ سے تو یہ انہوں نے لے لی ہے وزارت جو انہوں نے میجے ریونیو کی سائٹ کی دی تھی تو انہوں نے سخت احتجاج کیا اور ان کو پتہ بھی تب لگا جب انہوں نے حلف اٹھایا تو حلف اٹھاتے ہی انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں یہ عادی وزارت وزارت خزانہ والی نہیں لے سکتا تو یہ ورنہ میں اسطیفہ دے کے واپس آئی ایم ایف جا رہا ہوں تو دوستو افسوس کی بات ہے ہیں تو ملک کے وزیر آزم اور اتنا بے اختیار کہ وہ جناب ایک دن بھی ایک وزارت وہ برداشت نہ کر سکا تو تاریخ میں ایک نئی چیز آگئی کہ ایک دن کا وزیر جیسے ہوتا ہے نا ایک دن جیوں کے ساتھ اس طرح یہ ایک نئی چیز آگئی ہے کہ ایک دن کا وزیر وزیر ریونیو جناب حماد عزر کو یہ کریڈٹ مل گیا ہے اور ان کا نام گینس بک آف ریکارڈ میں آئے گا اور عمران خان آپ کے لیے تو یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک وزیر کو رکھ سکے اور آپ اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں کہ آپ کو وہ فیصلہ جو ہے واپس لینا پڑا اور آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر حماد عزر کو پھر جو ہے نا اس کی وزارت سے محروم کر دیا اور اس کو نئی اقتصادی ڈیویجن کے کسی امور کا بنا دیا اور آپ آئی ایم ایف کی دھمکی برداش نہ کر سکے اور حفیظ شیخ کی دھمکی برداش نہ کر سکے تو آپ اتنا سا کام نہیں کر سکے تو جناب علی آپ حقیقت پسندی قوم کو بتائیں اور با اختیار وزیر اعظم بنے یہ جو ہے نا خموشی سے سارے آپ نیچے لگتے جا رہے ہیں اور آپ کبھی الائیز کے نیچے لگے ہوتے ہیں جو آپ کے یہ پرویز الائی صاحب ہیں آپ کے جناب ایم قیم والے ہیں جتنے ممبر ہیں ایم قیم والے اتنا ہی وزیر بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خدارہ اپنے وہ دکھائیں سپورٹسمنٹ سپیرٹ شپ دکھائیں اور یہ اپنے فیصلوں پہ ڈٹیں اگر آپ نہیں ڈٹیں گے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے اور ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے تمہارے حماد اذر کے ایک دن کا جو وزیر آپ نے بنایا ہے اس کی ہمیں بڑی افسوس ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے اختیارات آپ لیں جو آئین نے آپ کو اختیار دی ہیں وہ لیں اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لینا بند کریں اور ان بلیک میلروں کے چکروں میں نہ آئیں آپ خود ہی عوام خود ہی سمجھ سکتی ہے کہ ایک دن میں ایک دن میں وزیر کی وزارت کیوں لی گئی ہے یہ سوالی نشان میں آپ کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں میں نے تو بتا دیا لیکن آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کبھی پہلے ایسے ہوئے ایک دن کا وزیر کسی کو بنا ہاں یہ مغلوں کے دور میں اس سے پہلے کے دور میں وہ نظام سکا کو بنایا گیا تھا جس نے وہ چمڑے کے جو ہے نا وہ سکے جاری کر دیئے چھے وہ پانی پلانے والا سکا تھا تو اس نے کوئی اچھا کام کیا تو بادشاہ نے کہا بھی تجھے ایک دن کا ہم بادشاہ بناتے ہیں تو حماد عزر صاحب آپ کو ایک دن کی جو ہے نا وزارت مبارک ہو اور عمران خان صاحب خدا کے لیے آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور آج اور خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ بھی امریکہ نے آپ کہہ رہے ہیں میں نے بیس جولائی کو جانا ہے اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک عمران خان کے دورے کا کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی کمپیوٹر کی لسٹ میں اس کا نام آ رہے ہیں تو اپنے آپ کے اندر طاقت پیدا کریں اور جرت کا مظاہرہ کریں اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر استیفہ دے دیں بہتہ رہے ہیں بہتہ رہے ہیں طب رہے ہیں